بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ون نائن فائیو دوستو جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی جو نماز کے اندر صورتیں پڑھی جاتی ہیں تیسویں پاریکی آخری دس صورتیں ان کے تصحیح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے صورت القافرون تک آپ کو مکمل تصحیح کروائی مکمل طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں عام طور پر ان کی آپ کو مکمل نشان تحیح کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان غلطیاں کو ٹھیک کر کے اب آپ بہتر انداز میں نماز پڑھنے لگے ہوں گے دوستو آج ہم پھر حاضر ہیں اپنے اگلے نئے سبق کے ساتھ جو کہ صورت القوسر کا سبق ہے تو سبق پر چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کریں گے جو ہمارے دوست ہمیں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا نئے سبق ملتا رہے دوستو چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القوسر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بازے ہمارے دوست پڑھتے ہیں انہ آتوینہ انہ آتوینہ انہ نہیں ہے نون زبرنا نہیں ہے اس کے اوپر نون علیف زبرنا بھی ہے اور چھوٹا سا مد بھی ہے اس کو کیا پڑھیں گے انہ یہ اس کی ادائیگی ہے انہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے انہ آتوینہ کلکوسر تو یہ غلط ہو جائے گا انہ اعطوینہ کلکوسر بازے اسلام کو لمبا کرتے ہیں ایسے نہیں ہے اس نون کو لمبا نہیں کرنا بازے اس کو پڑھتے ہیں اس کعاف کو بھی لمبا کرتے ہیں ایسا نہیں انہ شانی اکا ہوال ابتر انہ شانی اکا ہوال ابتر تو صحیح ادائیگی کیا ہوئی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم انہ اعطینا کلکوسر فصل لی ربکا وانحر انہ شانی اکا ہوال ابتر تو دوستو یہ ہے صورت القوسر کی صحیح ادائیگی اس کے اندر جو ہم غلطی عام طور پر کرتے ہیں وہ مکمل بتلا دیا مکمل گائیڈ کر دیا دوستو آپ سیکھنے والے بنیں اپنے بچوں کو سکھایا کریں اپنے بچوں سے تلاوہ سن کے دیکھا کریں خود بھی ٹھیک کریں اور اس پیغام کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے یا پڑھنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ